رحمی صاحب یہ سوال حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جنگوں سے متعلق ہے کہ انہوں نے شام ایران اور مصر کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجے تو کیا کوئی قرآن آیات ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتی ہیں یہ کوئی فتح کرنے کے لیے لشکر نہیں بھیجے گئے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے اصل میں اس وقت جو دہشتگردی غارتگری امت مسلمہ میں ہو رہی ہے وہ اسی مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں اپدا میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ جب خدا کا کوئی پیغمبر آتا ہے جب خدا اپنا رسول زمین پر بھیجتا ہے تو وہ اپنی قوم کو یا جن لوگوں کو اللہ اسے کہتا ہے ان کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے خدا کا رسول سائل کی درخواست لے کے نہیں آتا وہ خدا کا نمائندہ اور سفیر ہوتا ہے وہ آ کر جب خدا کا پیغام پہنچا دیتا ہے حق ہر لحاظ سے باضح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی جزا و سزا دیتے ہیں اسی دنیا میں اور اس طرح قیامت کی جزا و سزا کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھا دیتے ہیں یعنی سارے انسانوں کو قیامت میں جس جزا اور سزا سے گزرنا ہے اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جاتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے چنانچہ آپ کو بھی اسی منصب پر فائز کر کے بھیجا گیا تھا آپ نے پہلے اپنی قوم قریش کو خدا کا حق بتایا اس کے بعد اہل کتاب جو عرب میں تھے ان تک خدا کا پیغام پہنچایا اس کے بعد اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے چار سال پہلے اپنے گرد و پیش کی آٹھ بڑی مملکتوں کو یہ پیغام پہنچا دیا جس میں دو بڑی مملکتیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں ان کو باقاعدہ خط لکھ کے پیغام پہنچایا چار سال کی محلت دی کہ وہ اگر پیغامبر کو دیکھنا چاہیں ملنا چاہیں بات کرنا چاہیں کوئی دلیل طلب کرنا چاہیں تو آ کے کر لیں تو یہ سارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اس کے بعد جب لوگ انکار کرتے ہیں تو اس کی صدا مقرر کر دی گئی ہے وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی دی جاتی ہے ان کے بعد بھی دی جاتی ہے تو صحابہ کرام نے یہ صدا دی ہے ان قوموں کو یہ کوئی فتوحات کا عمل نہیں تھا اس کو بالکل غلط لوگوں نے سمجھ دی اور یہ کام ابھی بھی ہو سکتا ابھی ابھی کو رسول آگیا ہے رسول آئے گا یہ کیسے ہوتا ہے خدا کا رسول آتا ہے زمین کے اوپر کھڑا ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتا ہے خدا کا پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں کو اتنی محلت دیتا ہے کہ اس کو آ کے لوگ دیکھ لیں مل لیں اس کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور ہوتا ہے انسان خدا کو ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ سزا دی جاتی ہے یہی تو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ رسولوں کے معاملے میں خدا کا ایک قانون ہے جس کا ظہور ہوا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم میں اب کوئی رسول نہیں ہے کوئی نبی نہیں ہے کسی کے ذریعے سے اللہ تعالی جزا و سزا نہیں دے رہے یہ معاملہ اللہ تعالی خود کرتے ہیں آپ قرآن کو پڑھئے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے نوح کو بھیجا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اس کے بعد نوح نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ میں نے اپنی طرف سے حق پہنچا دیا لیکن یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ہم نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے آپ کشتی بنائیے اور اپنے ماننے والوں کو اس میں سوار کر لیجئے ہم ان کو ڈبو دیں گے یہ عذاب ہے خدا کا صرف لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یہ عذاب پہلے فرشتوں کے ذریعے سے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے تو انہوں نے اللہ تعالی کی نافذ کردہ سزا لوگوں کو دی ہے اس سزا کو بھی قرآن نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا ہے کبھی توفیق ہو قرآن پڑھنے کی تو سورہ توبہ پڑھئے سودہ سورتیں ہیں ان میں سے ایک سو تیرہ سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سورہ توبہ عذاب کی سورہ ہے اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اس میں اس عذاب کا اعلان کیا گیا ہے کہ مشرقین عرب ان کے لیے موت کی صدا ہے اور یہ باقی دنیا کے جو لوگ تھے اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں جن تک آپ نے پیغام پہنچایا ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے محکومی کی صدا ہے تو صحابہ اکرام نے اس صدا کا نفاظ کیا ہے انہوں نے کوئی ملک پتہ نہیں کی اور یہ جو واقعہ ہوا یہ رسول اللہ کی رسالت اور نبوت اور خدا کے آپ کے ساتھ ہونے کی دلیل ہے اس لیے اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے آپ چاہیں تو اس کی بہت تفصیلات میں نے اپنی کتابوں میں کر دی ہیں اپنی تغریروں میں کر دی ہیں اپنے لیکچرز میں کر دی ہیں یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کے وہ مقامات پڑھتے ہیں جن میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سزا کا ذکر ہوا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے خود اٹھڑے ہوتے ہیں یہ اتنی ہی بڑی غلطی ہے جیسے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دی ہے غامدی صاحب کی کتاب میں بھی یہ اس کا سارا قانون بیان ہوا ہے یہ ڈاکٹر شہداد سلیم کی کتاب ہے پلینگ گارڈ کیا بہت مختصر کتاب ہے وہ صرف اسی موضوع کے اوپر ہے آپ اس کو بھی بڑھ سکتے ہیں میں نے اس پر بہت سا کام کر کے اس کی بڑی تفصیل کر دی ہے میری کتاب میزان میں جگہ جگہ اس میں جہاد کا آپ چپر نکالی ہے تو اس میں پوری تفصیل کر دی ہے میں نے کہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے یہ جزا و سزا کیسے ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق آپ انسانوں سے نہیں ہوتا اس میں خدا کی طرف سے سزا بھی دی جاتی ہے خدا کی طرف سے جزا بھی دی جاتی ہے